اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را انک آیات القتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان ارحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرف یدبروا الامر ما من شفیع الا من بعد ارنه ذالکم اللہ ربكم فاعبدوه افلا تلکرون الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو در سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نزبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عش پر جلبہ فروض ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے اليہ مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه ابدأ خلق ثم يعيده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسق والذین كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يفرون وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْ سَضْيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اِنَّ فِي اختلاف اللیل وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يَتَّقُونَ اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقْمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ الْنَّارُ بِمَا كَانُوا يَفْسِمُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِرُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں درنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی تبقو نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہی ہیں ان کا ٹھکانہ ان عامال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور جو لو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہر بہرہی ہوں گی جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے ولو یعجر الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضی ایليهم اجلهم فنذر الذین لا يرجون لقاءنا في طويانهم یعمهون واذا مس الانسان الزر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشبنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين من المسرفين ما كانوا یعملون وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُونَ يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجِزِنُ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہتے رہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکاتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتی ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے عامال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکی ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گناہگاروں کو اسی تہا بدل دیا کر دی ہیں ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تثلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا يرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل قل ما يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما يوحى الي انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِنُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کی عذاب سے خوف آتا ہے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا پس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گناہگار فلاہ نہیں پائیں گے ویعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبعون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عما يشركون وما کانا الناس إلا أمتا واحدة فاختلفون و لو لا کلمة سبختت من ربک لطضی بینہم فیما فيه يختلفون وَيَقُونُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَضِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدہ جدہ ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی تینہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانیں کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَإِذَا أَدَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَهُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُمُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرین بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْرِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنجَئْتَنَا مِنْ هَادِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنے رحمت سے آسائش کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتی ہیں وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق بیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں تو ناگہاں زناتی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتی ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں فلما انجاهم الہم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحياہ الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياہ الدنيا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا اتاها امرنا ليلا او نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نقصر الآيات لقوم يتبکرون والله يدعو الى دار السلام ويهدی من يشاء الى صراط مستقيم پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتی ہیں لوگو تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہوگا تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ ملہ جلہ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رفتہ دکھاتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَهِ وَلَا يَرْهَطُوا جُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَطُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَوَدَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَرْآخِمِينَ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید اور بھی اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ بیسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ظلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دی گئے ہیں یہی دوزفی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستشتے بالکل بے خبرتے کنالک تبلون كل نفس ما اسلفت وردوا الى اللہ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزبكم من السماء والأرض ومن يخرج الحی من الميت ومن يدبر الان فسیقولون اللہ فقل افلا ستتقون وہاں ہر شخص اپنے عمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے درتے کیوں نہیں فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الظلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذین حسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدی الى الحق قل اللہ يهدی للحق اغمین يهدی الى الحق لحق ان يتبع امن لا يهدی الا ان يهدی سمع لكم كيف تحقون یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو تصديق الذي بين يدایه ولکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا رئب فيه من رب العالمين ام يطولون افتراه قل فأتوا بسورة مثل وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل کذبوا بما لم يحیطوا بعلم دی ولما يأچهم تأویل كذلك كذب الذين من قبلهم قمر کیسا كان عاقبت الظالمين اور ان میں کے افصر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامت نہیں ہو سکتا بے شک اللہ تمہارے سب عمال سے واقف ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدین وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بریعون مما أعمل وأنا بریع مما تعملون ومنهم من يستمعون إليک أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليک أفأنت تهجي العمي ولو كانوا لا يغفرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يغرمون ومنهم من ي length Mira yases Him ومنهم من ينظرون إلقائه ومنهم من يستمعون ومن ثمー ومن المحل أوين ومنressive لنبي اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم انجھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اللہ وما كانوا مہتدین وإما نرینک بعض الذین عدهم أو نتوفینک فإلينا مرجعهم ثم الله شهید على ما يفعلون ولكل غنة رسول فإذا جاء رسولهم انقضی بینهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون مچاہاب الوعد ان کنتم صادقين اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناف بھی کریں گے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے اور اے پیغمبر اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کم قل لا املك لنفسي ضرر ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستقرون ساعة ولا يستقدمون قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقعا من تنبئ آآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذین ولو هذوقوا عذاب الخلد کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں کیا جب وہ آب آقے ہوگا کب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہی آمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے وما انتم بمعجزین ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به واسرهم مدامت لما رأوا العذاب وقبی بينهم بالقسط وهم لا یعلمون اور اے نبی تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روح زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یا ایہا الناس قد جاءتكم نوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدوب وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليسرحوه وطير مما يجمعون قل ارأيتم ما انادن الله لكم من رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا قل اے اللہ اذن لكم ام على اللہ تختارون وَمَا عَنُّ الَّذِينَ يَخْتَعُونَ عَلَى اللَّهِ لِكَرِبَ يَوْنَ الْقِيَامَةِ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وما تقون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اذت في يدونتي وما يعزب عن ربك من مفقال ذورتنا في الأرض ولا في الشماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إلا أولياء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظيم اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتی ہیں اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم نہ کوں گے یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاً اِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَنَّ وَإِنْ هُمْ دِلَّا يَقْرُصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْنَ لِتَسْتُنُ بِيهِ وَالنَّهَا وَمْصِرُونَ اِنَّ اِذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکاتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ قوت سمات رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں قالوا اتخل الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ام عندكم من سلطان بهذا اتقولون عن الله ما لا تعلمون قل ان الذین يسترون على الله الكرب لا يفلحون متاعون في الدنيا ثم إلینا مرجعهم ثم منذیبهم عراد الشدد بما كانوا يقفرون بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں فلا نہیں پائیں گے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر ان کو ہمارے ہی طرف لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان خبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توفلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يقل امركم عليكم هم ثم قضوا اليه ولا تنظرون فان تولیتم فما سألتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكرروه فرجيناه ونرم معه في الكلك وجعلناه خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبت المنذرين اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا اپنے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگبار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے خلاف کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اب اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بداروں میں رہوں پھر ان لوگوں نے ان کی تقزید کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سواب تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ جو لوگ درائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ثم بعثنا من بعضه رسلا للا قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به منهم قبل كذلك نصبع على قلوب المعتبین ثم بعثنا من بعد ان موسا واغون الهات العون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قونا مجرمين فلما جاءهم الحق من عناد لا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسا تقولون بالحق لما جاءكم اسحر ها ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لسنفتنا عن ما وجدنا عليه آبادنا وتقولون لكم الكبیاء في الأرض وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُمِنِينَ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسا اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے موسا نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلا نہیں پانی کے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرس قال لهم سألقوا ما انتم ملقون فلما ألقوا قال موسا جئتم به السحر ان اللہ سرداری ہو جائے ہیں مجرمون فما آمن لموسا إلا لذنیت من قومه على خط من فرعون وملئهم ان يفتنه وَإِنَّ فِي الْعَوْنَ لَعَالَمْ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسِهِينَ وَقَالَ موسیٰ يَا قَوْمِ إِن كُمْتُمْ آمَنَاتُمْ بِاللَّئِ فَعَلَيْتَ وَحْكَدُوا إِن كُمْتُمْ مُسْلِمِينَ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ چنانچہ جب جادوگر آئے تو موسا نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاشیوں کو ڈالا تو موسا نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے اللہ اس کو ابھی نیست نعبود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سوارہ نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانیں تو موسا پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہلِ دربار سے ڈرتے گرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فرعون ملک میں متکبر تھا اور قبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا اور موسا نے کہا کہ بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو فقالوا على الله سوكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا جرحمتك من القوم الكافرين وارحينا الى موسا واخره ان تبوى لخوركما بمصر بروتا وجعلوا بروتا قبلة واقينوا الصلاة ودشر المؤمنين وقال موسا ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الانين قال قد اجيبت دعوتكما فاستقينا ولا تتبعا بس وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بار اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھیراو اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بارانک ساد و سامان اور مال و ذر دے رکھا ہے اے پروردگار کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اقلوں کے رستے پر نہ چلنا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعا ودنوده بغیا وعدوا حتى اذا اداركه الغرق قال آمنت انه لا الیہ اِلَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَائِلَ وَأَنَ مِنْ مِسْلِمِينَ آمی آل وقد عصیت قرر قررت من المفسدین فاليوم نمجھئك ببدنك لتكون لمن خلفك آیا وإن كثيرا من الماسع آیاتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّئِنَّا بَنِي إِسْرَائِلًا وَأَفْدَقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا الْطَيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْحِلْمِ إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوْمْ خِيْهِ يَخْتَلِغُونَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرب کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تُو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا فإن انت في شک مما آدمنا إليک فاسألی الذین يقرقون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من المنترین ولا تكونن من الذین كذبوا بآیات اللہ فتكون من الخاسرین ان اللہین حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیت حتى يقول عذاب الامین فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلما نهائن يا قوم يونس إلا قوم يونس رمنا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی في الحياة الدنيا اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تجزید کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکمِ عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائدِ دنیاوی سے ان کو بہرمند رکھا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَاً فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ الْنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے مغیر ایمان لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نشانیاں اور درانے والے ان کے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجی المؤمنين قل یا ایوها الناس لئی کنتم في شک من دیه فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي ترفاكم وآمرت ان اكون من المؤمنين وان اقل رجعك للدین اقل رجعك انتظار کرو ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يبوت فَاِنْ فَعَمْتَ فَاِنْ أَنْ اُذْنَكَ اِذَا مِّنًا ثَالِمِينًا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِظُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرْكَ لِخَيْرِن فَلَا عَدَّ لِحَقْلِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دیں اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں اور یہ کہ اے نبی سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں ہرگز نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے قل یا ایوہا الناس ورد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدن بنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل واتبع ما يوحى اليک واصدر حتى يختم اللہ واصدر حتى يختم اللہ وہو خیر حاکمی کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ورک اللہ العظیم